بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے موزو باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنے اور بھائی آج میں آپ کی لئے جو ویڈیو پیش کرنے جا رہی ہیں وہ بہت ہی ضروری ہے پلیز آپ ضرور اس کو سنیے گا کیونکہ جو میرے پہلے والی ویڈیو تھی وہ کامیابی کے بارے میں تھی کہ حاضرات میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں اب جو میں ویڈیو ہے حاضرات کے بارے میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں کہ قانون حاضرات کیا ہے اکثر حاضرات شکایت کرتے ہیں کہ حاضرات کی کچھ عمل صحیح اور سچی خبر نہیں لاتے یعنی جو بزرگ حاضرات ہیں جو ہم کرواتے ہیں کئی خبر جو ہوتی ہیں وہ ٹھیک نہیں لاتے یہ انتہائی بے کو آنا غلطی ہے یہ غلط بات ہے لہذا ان عاملوں جو یہ بات کرتے ہیں یا جو عمل کرتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں یہ دعویٰ دیتی ہوں کہ میری بتائے ہوئے قوانین کے مطابق حاضرات کریں ہر کس ہر کس ان کو کوئی خبر یا علمات غلط نہ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ حاضرات کرنے سے قبل اگر عامل اور معمول دونوں پاکیزہ ہوں اور باوضو ہوں کمرہ پاک صاف ہوں کمرے میں اگر بطیاں وغیرہ سلغائی جائیں رجال غیب کا خیال ضرور رکھیں اگر آپ کو ساتوں کا نہیں پتا تو کوئی سی بھی جنتری دیکھ کر اس میں ساتھ دیکھیں کہ اس وقت کون سی ساتھ چل رہی ہے نیک ساتھ ہے یا نجس اگر نجس ہو تو حاضرات مت کریں عملیات اور عمل کی دنیا میں ساتوں کے معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو اس چیز کا نہیں پتا تو پوری تفصیل سے سمجھا جائے گا ایک ایک بات پر ویڈیو بنائی جائے گی تھا کہ آپ کو بعد میں کسی قسم کا مسئلہ یا شکایت نہ ہو کیونکہ عملیات اور ساتھ کے علم میں چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے جو شخص یا جو میرا بہن یہ بھائی ساتھ کو نہیں سمجھتا وہ جان دے کہ اس عمل میں ایک ایسی خامی ہے جس کو دور کیے بغیر وہ خامیہ بھی حاصل نہیں کر سکتا علم ساتھ علم رجوم کے تابعے ہیں اور عملیات کے شبے میں اور بھی کئی امور علم رجوم کے تابعے ہیں ساتھوں کا نقشہ جندری پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں سمجھاتی تو کمیٹس کو فلاک کریں تاکہ ہم اس کا پورا ڈیٹا آپ کو نیچے ڈسکرپشن پریشے سینٹ کر دیں پریشان ہونے کی بات نہیں ساتھوں کے بارے میں اچھے دری کسی سمجھا دیا جائے گا ساتھ کیا ہے ان کو کس طرح ان مطلب کے یہ ظاہر ہوتے ہیں کون کون سا وقت ہے کون سا وقت اچھا ہے کون سا وقت غلط ہے ان سب کے بارے میں تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی تاکہ جب آپ آپ کو عمل کریں تو ایک مکمل ارادے سے کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اسی کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا احتدام ہوتا ہے بہت زیادہ خیال رکھیں گا اور مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں گا کہ اللہ پاک ہمارے تمام سبیرک میرے گناہوں کو معاف کر دیں اور مدرسے کے بچوں گے لازمت دعا کریں تاکہ وہ کامیہ ہو جائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ آپ کے سسکرائب کرنے سے یہ میرے اسلام سائی ہوتی ہے میرے چینل کو یا میری ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں اور بھی دوستوں کو بتائیں اگر نئی بیوہ عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ان سب کا علم ہونا بہت اچھی بات ہے علم پھیلانے سے پھیلتا ہے اور پاس رکھنے سے اس کا کل فائدہ نہیں ہے اپنا بہت ادھا خیال رکھئے گا اللہ پاک آپ کے بھی سکرائب کرنے گناہ کو معاف کریں فرمائیں اور آپ کے تمام گھرانے غصے ہیں اور تندرستیتہ فرمائیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من شہید آنے رجی جسم اللہ اخیر وحمن ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اے اللہ پاک ہمارے سکیرہ کبیرہ وراؤں کو معاف فرمائے اور جو میرے بہن بھائی سن رہے ہیں ان کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور امان پر خاتمہ فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرم آمین جی میرے بیارے بہن اور بھائی میری جو پہلی ویڈیو تھی وہ عقیدے کے بارے میں تھی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے میری جو عقیدے کی ویڈیو ہے اس کو بہت لائک کیا اور اس کے اوپر آپ نے کمٹس کیے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب نے تحید دل سے کہا کہ ہم انشاءاللہ عقیدہ مضبوط رکھیں اور جو بھائی کمزور ہیں یا بہنیں کمزور ہیں ان کے لئے گزارش ہیں کہ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ آن لین قرآن اکیڈمی مدرسہ آپ کا ضرور ساتھ دے گا اسی کے ساتھ میں آج اپنی ویڈیو قوت اعرادی قوت اعرادی کا مطلب ہے کہ غیبی قوت اللہ پاہ کی طرف سے قوت آنا دل کا مضبوط ہونا کیونکہ اگر دل مضبوط ہوگا تو ہمیں کسی کے ساتھ ایک در کو پریشانی نہیں ہوگی جب ہم پریئیں حمزاد جنا مقلات کو قابو کریں گے تو قوت اعرادی جب ہماری مضبوط ہو جائے گی اللہ کی طرف سے کیونکہ آمل کا پہلا عمل آج سٹارٹ آپ کو بتاری ہونا شروع ہو گیا ہے تو وہ قوت اعرادی ہے اگر آمل کا قوت اعرادی مضبوط ہوتا ہے تو ہی وہ کامیاب ہوتا ہے تمام روحانیت یا نیاد میں خصوصا اور تمام دنیاوی کاروبار میں عموان قوت اعرادی کے بغیر کامیابی مشکل ہو جاتی ہیں کوئی شخص جب دل سے بہت اعرادہ کر لے تو اس میں کامیاب ہوتا ہے اس کو قوت اعرادی کرتے ہیں دل کا مضبوط ہونا قوت اعرادی ہوتا ہے اور اللہ پاک بھی اس انسان کی مدد کرتے ہیں جو مضبوطی سے ایک چیز پر ڈٹے رہے جس شخص میں قوت اعرادی نہیں ہوتی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اس کا کوئی کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی وہ کامیاب ہو سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے اندر سے کمزور ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کام کوئی اور کر دے اتنا خم خود کی سیور پر ڈال رہا ہوں تو اس کی قوت اعرادی بہت کمزور ہوتی ہے ضعیف قوت اعرادی والا شخص بلکل اسی ہلکی لکڑی کے مشابہ ہوتا ہے جو کہ سمندر میں تیر رہی ہوتی ہے جب سمندر جب دل جاتا ہے جدر مرضی اس کو لے جاتا ہے جب ہوا چلتا ہے جب ہوا چلتا ہے اگر ہوا گھر ہوتا ہے تو ہشمال کی طرف چلنے لگتا ہے جب جنوب کی طرف بیڑے کا روک ہوتا ہے یا ہوا گھر ہوتا ہے تو لکڑی کا جو کشتی لگانے جو بیڑا ہوتا ہے وہ سرک پہنی لگتا ہے یہی اسی طرح انسان ہوتا ہے جس کی قوت اعرادی بہت کمزور ہوتی ہے دل کا بہت الگاتا ہے اعملیات کی دنیا میں آنے والا تو پہلے نمبر پہ تو بہت دل کا بہت مضبوط ہونا چاہیے تو پھر دیکھئے کیسے کیسے نظاری اللہ واقع انشاءاللہ بشتی اللہ اگر چاہیے تو ضرور ایک خود بڑی بات آج میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے جو بچہ مدرسے میں آتا ہے جو اللہ کا کلام پڑھنے آتا ہے اللہ پا اپنے اس بچے کو ستر مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کو مدرسے کی طرف اس کا یا اپنے کلام کی طرف یا آمل یا آلماء ٹھیک ہے یہ خافظہ یہ سب اللہ پا ستر دفعہ اپنی رحمت کی نظر میں لے کر پھر اس کے پر انایت کرتے ہیں ہر کوئی نہ آمل بن سکتا ہے نہ آلماء بن سکتا ہے نہ آلم بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا جب اللہ پا کی مرضی ہوتے ہیں تو تب ہی بنتا ہے ہمارے بندرسے میں کئی بچے ایسے ہیں آتے ہیں تو ان کی قوتیں بہت کمزور ہوتی ہیں یا وہ اللہ کے کلام سے دلوں وہ بھاگتے ہیں یا وہ پڑتے نہیں ہیں یاد ثبت نہیں کرتے ہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح بڑی سی مثال ہے وہ کشتی والی کہ جیس طرح ہواوں کو ہوتا ہے وہ بہت چلتی ہیں کیونکہ کوئی ہواوں کے مات احت ہوتی ہے خود اس لکڑی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی یا قوت رادی کی کمزور لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے چل سکیں اسی طرح اسی طرح یہ آپ لگانے کہ کمزور قوت ورادی والا شخص بھی زمانے کا محتاج ہوتا ہے خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوسکتا اور نہ ہی خود کچھ کر سکتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اگر ایک شخص نے ایک صلاح دی تو بے سوچے سمجھ اس کے پیچھے باہ کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں سوچتا اس کے پیچھے سمجھ کام نہیں کر رہی ہوتی میرے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ جگر کسی نے کہا گیا ادھر لگ گیا جیسے وہ لکڑی یا کشتی کی بات آپ کو بتائی جا رہی تھی اوپر اگر دوسرے شخص نے کچھ اور بھی کہہ دیا تو وہ اس کی اسی تنقید کے پرنا شروع ہو گیا یا اسی کام کو پرنا شروع کر دیا اس کی خود اکل کام کاری نہیں رہی بس ایسی لوگ ہمیشہ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں اور عمل میں ناکامی اٹھاتے ہیں ان کا عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور پھر ایسی شخص جو کسی کا محتاج اور اللہ بھار بھی ان اس کی مدد کرتے ہیں تو اسی لئے قوت مضبوط رکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھے گا آپ اتنے مضبوط دل سے ہو جائیں گے اپنے اندر مضبوطی رکھیں عمل کریں عمل حاضرات کے عمل بہت پیار ہیں بہت ہی جلدی سے ہو جاتے ہیں آپ بغیر ذکات دیئے بغیر کچھ کیے بھی حاضرات آرام سے آپ کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی چھوٹے چھوٹے وہ آپ لے لیجئے گا تو حاضرات تو ویسے بھی حاضر ہو جاتے ہیں ان کے لئے ذکاتیں جلالی زمالی پریز دنوں کا پریز ٹھیک ہے نا ایسا کچھ نہیں ہوتا حاضرات تب ہی آپ کو کرنے سے کھائے جائیں گے تاکہ آپ حاضرات پہ اب وہ راصل کریں پھر آپ کو انشاءاللہ اللہ بیوکم سے جمنات پری اور دوسرے جواہیں ان کی بھی ویڈیو شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ یہ تمام جو بیڑا ہے اونلین کرونکی ایڈمی مدرسہ کی طرف سے ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور کریں آپ کی وہ مدد کریں لیکن قوت ہے رادی بہت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے زندگی دیکھیں جو شخص قوت ارادی کا کمزور ہوتا ہے اور ہر ہر وقت وہ کسی نے کسی کا محتاج ہوتا ہے وہ شخص آج ایک کام تو کر رہا ہے کل اس کو چھوڑ کر دوسری کام کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایسا شخص بھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ایک انگریزی کی مثال ہے کہ دیکھیں اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتا اس کا ترجمہ بتا رہی اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے وہ اپنی غلطی نہیں مانتا دوسروں پر دھوپتا رہتا ہے کرتا وہ خود دیئے لیکن دوسروں پر دھوپتا ہے ایسے شخص کی قوت ارادی بہت کمزور ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی اپنی راہیں اپنی راہ نہیں لی سکتا یا حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح تمام عمل خستہ حال رہتا ہے پریشان طبیعت دوسروں کا محتاج رہتا ہے جیسا عمل ہمزاد تمام عملیات سے مشکل ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا جو انسان ہمزاد دینا جو اپنا ہمزاد اس کو حاصل کرنا تمام عملیات سے مشکل ہے جنات دیو پریئے مقلع یہ بہت آسان ہے ایسا ہی فضل تری کہ اس کا اتنا عمل افضل ہوتا ہے یا جس کے پاس ہمزاد ہونا دنیا کا بہت ہی اچھا اور موت بہت ہوتا ہے اگر وہ اس کا کام اچھی طریقے سے رہنا تو وہ عمل بہت بری قوتوں کا زبردست قوت ارادی کا مطلب کہ عمل جو ہوتا ہے حامل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو پریشانی ہوتی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اس کے اندر قوت ارادی نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا اسی لئے قوت ارادی کو ارادی بہت مضبوط کریں اور میری باتوں سے پریشان نہ ہو میرا مقصد ہے گہرہ اچھے طریقے سے سنجھانا تاکہ کوئی بات بھی مشکل نہ لگے جب آپ کو عمل دیا جائے تو آپ فورا اس میں کامیاب ہوجیں ایک دفعہ میں حاضرات میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہوجیں شروع سے اس لئے سمجھا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تاکہ آپ کمٹس بھی کریں تو سوچ کے کریں کوئی اور بات پوچھیں بلکہ اسی ویڈیو کے بارے میں کمٹس نہ کرتے رہے اسی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ سوال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا میرے نئی آنی والی ویڈیو کے انتظار کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرا آنی والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پورا مل جائیں تاکہ بینہ دیجئے انشاءاللہ میں کوشش کروں یہ روز بی تو ویڈیو ضرور چڑھاتی ہوں اپنے چینل بھی تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو نہ یہ کہنا پڑے کہ میرے ویڈیو آج کیوں نہیں آئی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا شیئر لازمی کریں ویڈیو کو تاکہ اس سے اوروں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی ہمت بندی رہے تاکہ دوسرے آپ میں بات کرو ہوگے جو جیسے آپ بننے کا شوق رکھتے ہو تو دوسری بھی رکھتے ہوں گی دوسرے بھائی بھی رکھتے ہوں گے آپ میں شیئر کرو گے اس طرح دل مضبوط ہوگا پھر دیکھے کریں انشاءاللہ کس طرح حاضرات کے عمل میں اور دوسری عمل حاضرات کو کر سکتے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں گا اور دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ پر ہمیشہ آپ کو بھی خوش رکھیں اور آپ کے تمام گھرمانوں کو خوش رکھیں کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہو تو ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حال نکال دن مدرس دعا کریں کہ ہمارے بچے آج پر ان کے پیٹے ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کام امی اطاف فرمائے اللہ حافظ اندو